پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کے امریکن وزٹ اور پریزیڈنٹ آنالڈ ٹرم سے ملاقات کو کمپیر کیا جا رہا ہے پاکستانی فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کی یو ایس وزٹ کے ساتھ جس میں دونوں پاکستانی پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج میں کلیر ڈیفرنس نظر آیا آئیے دیکھتے ہیں حاطف قریشی کی یہ رپورٹ اس سلسلے میں پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کے امریکہ وزٹ اور پریزیڈنٹ ٹرم سے ملاقات کو ڈیفرنٹ انگل سے دیکھا جا رہا ہے اسپیشل عمران خان کی پریزیڈنٹ ٹرم سے میٹنگ کے بعد سوشل میڈیا پر اس کو کمپیر کیا جا رہا ہے پاکستانی فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کے دو ہزار پندرہ میں ہونے والے یو ایس وزٹ اور اس وقت کے یو ایس پریزیڈنٹ براک عبابا سے میٹنگ اور پریس کانفرنسے بات کی جا رہی ہے دونوں پرائم منسٹرز کی باڈی لینگویج، لیڈرشپ کوالیٹیز اور کانفیڈنس لیول کی کہا جا رہا ہے کہ خان کی باڈی لینگویج نواز شریف کے مقابلے میں بہت سٹرانگ نظر آئی موسیقی میٹنگ سے ایک دن پہلے کیپیٹل ون ارینہ واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکے ہیں اور نہ پاکستانی قوم کو جھکنے دیں گے پاکستانیوں تئیس سال پہلے میں نے ایک چیز گئی تھی میں اس پہ تک اپنی بات ختم کرتا ہوں اور وہ یہ تھا کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ ریپورٹس کے مطابق دو ہزار پندرہ میں نواز شریف کے یو ایس وزٹ پر چار لاکھ ڈالر سے زیادہ خرچہ آیا تھا جبکہ عمران خان کے ریسنٹ وزٹ کا خرچہ پچاس ہزار ڈالر کے قریب بتایا جا رہا ہے آتیف قریشی انٹیو